بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیور فرنڈز امید ہے آپ سب حیر غافیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد کفیل ہان فرام ڈس کام فرنڈز اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ گو کے ساتھ دس مرلہ لارٹ کا پلان شیئر کریں گے جو کہ اس کی لمبائی پینتالیس فیٹ اور چوڑائی پچاس فیٹ ہے ہم آپ لوگ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کس طرح پینتالیس بائی پچاس فیٹ کے پلانٹ میں بیڈ رومز ٹیو لاؤنج بات رومز کیچن اور ڈرائنگ رومز وغیرہ ایڈجسٹ کیے ہیں تو چلے فرنڈز آپ لوگ کو دکھاتے ہیں اچھا فرنڈز یہ ہے گراؤنڈ فلور پلانٹ اس کا جو سکیل ہم نے سیٹنگ کی ہے اس کی ون بائی ایٹ انچ ایکل ٹو ون فیٹ اس کو یہاں سے شروع کر دیتے ہیں یہ ہے مین گیٹ یہ مین بونڈ بروال ہوگا مین گیٹ نو ضرب اٹھ فیٹ کا مین گیٹ ہوگا یہاں جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیسج فرنڈ سائیڈ پہ یہ ہے پانچ فوٹ وائیڈ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لان اکیس فیٹ اس کی لمبائی ہے اور آٹھ فیٹ یہ وائیڈ ہے فرنڈز یہاں پہ ہم نے مین گیٹ کے سامنے ایک کار پوچ دی ہے جو کی اس کی لمبائی ہے سکسٹین فیٹ اور چوڑائی ہے تین فیٹ اور سکس ان ہاف انچ فرنڈز یہاں پہ ہم نے ایک ڈرائنگ روم ایڈجسٹ کیا ہے جو کی اس کی لمبائی پندرہ فٹ تین انچ اور چوڑائی ہے تیرہ فٹ اور سڑی دس انچ اس کا مین ڈور ہم نے یہاں سے دی ہے تاکہ اگر باہر سے کوئی مہمان یا جو بھی بندہ آئے تو وہ یہاں مین گیٹ سے انٹر ہو کے یہاں آ جائے اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ بات دی ہے جو کی اس کی لمبائی چھ فٹ اور چھوڑائی چار فٹ سڑی سٹ انچ ہے یہاں پہ یہ جو وی ہم نے دیا ہے وی ہے ونٹیلیٹرز ونٹیلیشن پرپس کے لئے یہاں یہ ڈی ٹو ہے ڈی ون اس کی لمبائی جو ہے تین دی ون دور ون کی چھوڑائی جو ہوگی وہ ہے تین فٹ اور چینج اور ڈی ٹو جو کہ موسٹلی بات کے لئے بات روم یا باش روم کے لئے ہم نے استعمال کی ہے تو اس کی چھوڑائی جو ہے وہ دو فٹ اور چینج ہے اچھا فرنس یہاں پہ ہم نے ڈی و ون منشن کیا ہے ڈی و ون سٹینڈ فار وینڈو ون جو کہ چھے بائی چھے ونڈو ہوگی یہ اس سائیڈ پہ ہوگی کار پورچ کے سائیڈ پہ ونٹیلیشن پرپس کے لئے یہاں سے ہم نے ایم ڈی جو کہ مین ڈور یا مین خری ڈور یا مین انٹرنس ڈور آپ کنسیڈر کرتے ہیں یہاں سے مین انٹرنس ہوگی ٹی وی لاؤنج میں یہ ڈی و ڈیو فائیو اور ڈیو فائیو اس سائیڈ پہ چونکہ یہ جو آج کل ڈیکوریشن والے ڈور ہوگی اس کی ایک سائیڈ پہ ونڈوز ہوگی دوسرے سائیڈ پہ ونڈوز ہوگی یہ چونکہ ڈیکوریشن والے ہوگی ڈیزائن ہوگا تو یہ بودھ سائیڈ پہ 2.5 فیٹ اس کی چوڑائی ہوگی اور یہ جو مین ڈور ہے اس کی چوڑائی 5 فیٹ ہم نے رکھی ہے جی یہاں پہ لاؤنج آتا ہے اس لاؤنج کی لمبائی پندر فٹ آٹھ انچ اور چوڑائی اس کی بنتی ہے کوئی بار فیٹ یہاں پہ ہم نے ایک ڈور مین جو ہمارا لاؤنج ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے تاکہ یہاں مین ٹی وی لاؤنج سے بھی یہاں انٹر ہو سکے اگر مہمانوں کے لئے کچھ لانا ہو اچھا فرنڈز اس سائٹ پہ ہم نے کچن ایڈجسٹ کیا ہے یہ چونڈ کی اپن کچن ہوگی اس کی لمبائی ہم لوگ نے 10 فیٹ اور چینج رکھی ہیں اور چھوڑائی اس کی کوئی چار فٹ بنتی ہے یہ اوپن کچن ہوگا یہاں آتے ہیں جی اس سائٹ پہ ہم نے ایک بیڈروم ایڈجسٹ کیا ہے جو کہ اس بیڈروم کی لمبائی ہے پندر فٹ اور چینج اور چھوڑائی اس کی ہے بار فٹ تین انچ یہاں پہ بھی ہم نے دبلیو ون منشن کیا ہے جو کہ وینڈو ون ہے چھ بائی چی فیٹ والی وینڈو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ بات دیا ہے جو کہ اس بات کی لمبائی سات فٹ اور سلی تین انچ ہے اور چھوڑائی اس کی چار فٹ اور چینج ہے یہاں ہم نے دی ٹو دی ٹو منشن کیا ہے چون کی دی ٹو کا ہم چینج والی دور ہوگی جو کہ ہم نے بات روم کی لئے دی ہے اچھا فرنڈز ہم نے یہاں وینٹیلیشن پرپس کے لئے ابھی جگہ چھوڑی ہیں جی فرنڈز یہاں ہم نے OTS open to sky space دی ہے جو کہ ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ سے یہ جو گھر ہوگی آبادی ہوگی township میں تو اسی وجہ سے ہم نے وینٹیلیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے تاکہ جو وینٹیلیشن بہت آسانی ہو سکے تو اس کے لئے ہم نے اس ڈیزائن میں تین OTS دی ہیں جو کہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے آ اس open to sky اس کی جو لمبائی چھوڑائی چار فٹ چینج چھوڑائی اس کی ہے چار فٹ اور سات انچ آ فرنڈز یہاں پہ ہم نے و و و و دی ہے چونکہ و و و و جو ہے اس کی چھوڑائی جو ہوگی چار فٹ ہوگی اور اس و 4 اس کا دور ہے انٹرنز دور یہاں سے جو مین ٹی و لاؤنج کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے فرنڈز یہاں ہم نے اپ سٹیرز دی ہے اس لاؤنج کے اندر سے یہ جو اپ سٹیر ہوگی یہاں ہی لینڈنگ ہوگی اور اس لینڈنگ سے پھر یہ ڈائیورٹ ہو جائے گی اوپر کے سائٹ پہ اچھا فرنڈز یہاں پہ ہم نے یہ کھامرا ایڈجسٹ کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس بیڈروم کی لمبائی پندر فٹ تین انچ اور چوڑے اس کی چودہ فٹ اس کے ساتھ بھی ہم نے اٹیچ بات دی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کی اس کی لمبائی سات فٹ اور چوڑائی چار فٹ اور چینج ہے فرنڈز یہاں دو بیڈروم کے درمیان ہم نے ایک بیڈروم رکھا ہے جو کی اس کی لمبائی پندر فٹ آٹ انچ اور چوڑائی اس کی ہیں گیار فٹ چینج اس بیڈروم میں فرنڈز ہم نے ریئر سائی یا بیک سائی پہ ایک ڈور دی ہے دی تری جو کہ اس دی تری کی چھوڑائی ہوگی تین فٹ اور ہائٹ اس کی سات فٹ ہوگی یہاں پہ ہم نے و ون دیا ہے جو کہ چھ بائی چھ لمبائی چھوڑائی ہے اس کی یہاں پہ ہم نے او ٹی ایس ایڈجس کیا ہے ریئر سائی پہ چونکہ آبادی ادھر ادھر سے ہی آبادی ہوئی ہے تو پہلے جیسا ہم نے آپ لوگ کو بتایا کہ ٹاؤنشپ میں جتنے بھی سائیڈ سے مطلب بیک لیفٹ رائٹ سائیڈ تو وہاں سے ہی آبادی ہوتی ہے تو پھر مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اس میں یہ اوٹی ایس کا انتظام پہلے سے کیا ہے اس اوٹی ایس کی لمبائی جو ہوگی وہ پندرہ فٹ آٹھ انچ ہوگی اور اس کی چھوڑائی کوئی دو فٹ اور ڈیڑھ انچ آئی تنک ہوگی آہ فرنڈز یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں و چونکہ یہ جو بیڈ روم ہے یہ بوت سائٹ سے بند ہے یہاں سے بھی آبادی ہے دوسری یہاں سے بھی تو ہم نے اس کے ونٹیلیشن پرپس کے لئے یہاں ونڈوز دی ہے چونکہ اس و 3 کی جو چھوڑائی ہے وہ کوئی راؤنڈ باؤ دو فٹ اور ڈیرہ انچ بنتی ہیں اور اس کی جو انچائی ہوگی وہ چھوڑ ہوگی یہاں پہ آتے ہیں یہ دوسرا بیڈ روم جو کہ اس کی لمبائی پندرہ فٹ تین انچ اور چھوڑائی ہے چودہ فیٹ ہم نے یہاں بھی ونٹیلیشن پرپس کے لئے یہ و 3 دیا ہے ونڈو 3 اور یہ اس کا مین ڈور ہے یہاں سے جو اس کمرے کی حال سے انٹر کنیکٹ ہوگی یہاں یہ جو بات ہم نے دی ہے یہ ڈول پرپس کے لئے ہوگی ایک تو اٹیچ اس بیڈ روم کے ساتھ ہوگی دوسرا ہم نے یہاں دوسرا ڈور دیا ہے تیوی لاؤنج کے سائل تو ٹی وی لاؤنج والے بھی اس کو بہت آسانی استعمال کر سکتے ہیں اس بات کی جو لمبائی ہے وہ سات فٹ اور ساڑھ سات انچ ہیں اور چھوڑائی اس کی چار فٹ ہے یہاں بھی ہم نے ونٹیلیشن کیلئے ونٹیلیٹر دی ہے یہاں فرنڈز ڈبلی او ڈبلیو ٹو ہمارے ساتھ ہے اس کی جو ویٹ یا چھوڑائی ہیں وہ ہے دو فٹ اور چھ انچ اور اس کی انچائی ہوگی اس ونٹو ٹو کی کوئی چی فیٹ جی فرنڈز ہم نے یہاں بھی او ٹی ایز دیا ہے جو کہ اس او ٹی ایز کی چھوڑائی ہم نے کی ہیں فرنڈز یہاں جس طرح ہم نے پہلے منشن کیا یہ اوپن کچن ہے اس کچن کا ونڈو ہم نے یہاں او ٹی اس کے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہے اچھا فرنڈز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی چھوڑائی جو ہیں پچاس فیٹ ہے اور یہ لمبائی جو ہیں پنتالیس فیٹ ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا فرنڈز یہ ہوئی گراؤن فلور پلان اب ہی آتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیں فرسٹ فلور پلان کے حوالے سے فرسٹ فلور پلان میں یہاں ہی ٹیرس ہوگی یہاں ہی بیڈروم ہوگا یہاں پہ یہ ونٹیلیشن پرپس کے لئے ہے اور یہاں بھی ہم نے بات دی ہے یہ ڈاؤن سٹیر ہے یہاں لاؤنش ہے اوپر فرسٹ فلور کا یہ اوپن کیچن ہوگا وہ ہی سیم یہ بات روم یہاں پہ ہو بھی اور یہ جو بیڈروم ہے ہم نے دی ہے تین بیڈروم وہی سیم سائز والے ہوں گے فرنڈز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گیٹ یا بونڈ ریوال الیویشن یہ بونڈ ریوال کی الیویشن ہے یہ مین گیٹ ہوگا فرنڈز یہ ڈیٹیل آف سٹیر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سٹیل بار اس میں استعمال ہوگا ون بائی ٹو انچ سنٹر ٹو سنٹر یہ ون بائی ٹو انچ ڈا نائن انچ سنٹر ٹو سنٹر ہوگا فرنڈز یہ پہ یہ کرسکشن آف بیم ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس بیم کی چھوڑائی بارہ انچ یا ایک فوٹ ہوگی یہ اس میں جو بارز یوز ہوگے تین جو بارز ہیں مین یہ تین بارز ہوگے چھو سوٹر والے اور اس بیم کی ہائٹ جو ہے وہ ہے اٹھار انچ جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو مین بار ہوگے دو یہ چار نمبر والے بار ہوگے فرنڈز یہ ہے کرسکشن آف آر سی سی لینٹل جو لینٹل بیم ہوگا ڈور وینڈو کے اوپر اس کی لمبائی ہائٹ اور ویٹ یہ ہے نو بائی نو انچ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تین بار ہم نے بار دی ہے اور دو تھا پہ دی ہے جو کہ تین ستر اس کا رنگ ہوگا اور ایک بٹ چھار انچ یا چھار ستر اس کا جو مین بار ہے وہ ہوگا اور یہ نو انچ سنٹر ٹو سنٹر لگیں گے اچھا فرینڈز یہ ڈیٹیل آف فاؤنڈیشن ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس فاؤنڈیشن کا جو سب سے پہلا والا سٹپ ہوگا مین تین فیٹ ہوگی یہ چھار انچ کنکریٹ ہوگی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی تک نس پھر جو دوسرا سٹپ ہوگا فرینڈز اس کی ہائیت چینج ہوگی تیسرا سٹپ جو ہوگا اس کی جو چڑھائی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سڑھے بائیس انچ تو انہیں سڑھے بائیس انچ کا مطلب ہے ایک فٹ داس انچ ایک فٹ سڑھے دس انچ اس کی چوڑائی ہے اس کی تک نس وہی سیم ہوگی چینج پھر یہ سٹپ بائی سٹپ یہ ریڈیوز ہوتا جائے گا اوپر یہ اٹھار انچ پھر سڑھے تیرہ اس سڑھے تیرہ انچ کے بعد پھر یہ نو انچ اس کی مطلب انیسل یا گراؤنڈ لیول سے اوپر جتنے بھی چنائی ہمارے ہوگی بریک میسنری یا بلا میسنری تو اس کی چوڑائی جو ہوگی وہ نو انچ ہوگی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز یہاں پہ جیل کا مطلب ہے گراؤنڈ لیول انیسل جو ہے نیچرل سرفس لیول اور ایف ایفل جو ہے فینش فلور لیول جو کی اس کے بعد فینش فلور لیول کے بعد ہمارا سپر سٹرکٹر شروع ہوتا ہے یہاں پہ ہے یہ پھلان آف سپٹک ٹینک یہ جو سپٹک ٹینک آپ دیکھتے ہیں اس کی ہائٹ پانچ فٹ ہوگی اور باٹم جو اس کی کنکریٹ ہوگی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نو انچ کنکریٹ ہوگی اور ٹھا پہ بھی نو انچ ہوگی اس سپٹ ٹینک کی جو لمبائی ہے وہ ہے نو فٹ یہ ہم نے یہ منشن کیا ہیں اور اس کی جو چھوڑائی ہوگی وہ ہے پانچ فیٹ فرینڈز ہی پورا ڈیٹیل اس دسمرلہ مکان کا تو فرینڈز آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دی جائے گا اور لائک ضرور کر دی جائے اور اگر آپ لوگ کا کوئی کمنٹ ہو کوئی سجیشن ہو تو آپ لوگ سیون فنٹی فور بیسس پر رابطہ کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور فرینڈز جو کلیگز جو پروفیشنل جو سٹوڈنٹ یا جو پریپٹیشنل یا جو ٹکنیشن اگر آپ لوگ کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو کوئی آرہ وغیر آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں فون کر سکتے ہیں جو ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہے اپنا ایمیل ایڈرس بھی فون نمبر اچھا فرینڈز آہر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ جس میں بھی میرے نئے ویڈیوز ہو یا نئے اپ ڈیٹ ہو میرے چینل پہ تاکہ وہ آپ لوگ کو پہنچ رہیں اور آپ لوگ اس سے مستفید ہو اسلام علیکم